اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعِذَا مَرِسْتُ فَوَيَشْوِينَ صَدَقُ اللَّهُ الْعَظِيمِ آج کا جو ٹوپک میں نے تاریخ طبقہ لیا ہوں وہ ہے ابن حیشم ابن حیشم کا مکمل نام ابو الحسن بن حسین ابن حیشم ہے یہ ایم سی کیوز کے اندر آ سکتا ہے کہ ابو الحسن بن حسین ابن حیشم کس کا مکمل نام ہے یا پھر آپ کو آپشن دے سکتا ہے کہ ابو الحسن بن حسین بن یہ کچھ اور نام اور پھر ابن حیشم تو یہ مکمل نام آپ کو یاد رکھنا ہے دوسری چیز کہ ان کا جو ہے لاتینی لفظ جو اہل مغرب میں ان کو جانتے ہیں لوگ وہ حیزن کے نام سے جانتے ہیں اب ان کے تاریخ کی بات کی جائے تو ابن حیشم کا تاریخ جو ہے پیدائش ان کی نو سو پیسٹھ ایڈی میں مقام بسرا میں ہوئے مقام بسرا کے اندر یہ پیدا ہوئے اور انہوں نے جو ہے ماہر بسر یعنی ویجن ایکسپرٹ یہ کہلائے یعنی ویجن کا جو نظریہ ہے یہ انہوں نے بتایا ہے اپنی کتاب کے اندر کتاب المناظر کے اندر دوسری چیز کہ بسر سے آپ لوگ بسرا یاد رکھئے اگر یہ کوئشن آ سکتا ہے کہ بسر میں کس کی پیدائش ہوئی بسرا میں کس کی پیدائش ہوئی تو یہ یاد رکھئے آپ لوگ کہ کتاب المناظر جو کہ بسر پر جس کا تعلق ہے اور بسر کے لکھنے والے کتاب المناظر کے لکھنے والے ابن حیشم ہیں اسی لئے جو ہے بسرا میں ان کی پیدائش ہوئی انہوں نے علم طبیعت یعنی فیزکس کے تحت بہت ساری چیزوں کو ڈیفائن کیا ہے بہت ساری چیزوں کو بتایا ہے روشنی یعنی لائٹ کا فلسفہ اور فلسفہ آف ویجن فلسفہ آف ویجن انہوں نے تقریبا پورا بتایا ہے کس طریقے سے جو ہے پردہ شبکیہ کے اوپر آخ کے جو ہے کس طریقے سے آگ دیکھتی ہے کس طریقے سے دماغ پر اکس بنتا ہے یہ پورا نظریہ جو بتانے والے ہیں وہ ان کے شعب بتانے والے جو ہے ابن حیشم ہیں ابن حیشم ایک ہزار انچالیس ایڈی میں مصر میں جو ہے وفات ہوئی ان کی بسرہ میں پیدائش ہوئی اور مصر میں وفات ہوئی انہوں نے اپنی زندگی میں دو کتابیں لکھی ہیں لیکن ان کے سب سے زیادہ اہم کتاب جو ہے کتاب المناظر ہے جو کہ کتاب المناظر کی وجہ سے ان کو پوری دنیا جانتی ہے صرف کتاب المناظر جو ہے کتاب المناظر کا امپورٹنٹ ہے کہ کتاب المناظر کس کی لکھی ہوئی ہے یہ کوششن ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے دوسری چیز ابن حیشم کہاں پیدا ہوئے ان کی جو ہے وفات کہاں ہوئی کب ہوئی یہ امپورٹنٹ ہے تیسری کہ ان کی تعلیم و تربیت کی بات کی جائے ابتدائی تعلیم کے تعلق سے زیادہ معلومات تو آپ کو نہیں ملتی ہے لیکن یہ معلومات ضرور ملتی ہے کہ ان کی ابتدائی تعلیم بسرہ میں ہوئی اور جب انہوں نے جو ہے بسرہ سے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی اور جب جو ہے انہوں نے اپنے فلسفے کو فلسفے کی بنیاد پر جو ہے اپنی تحقیق کو کیا تو تحقیق کے جب ان کی تحقیق آگے لوگوں کے پاس جس طریقے سے اگر ہم اچھا کام کرے تو ہمارے تعلق سے لوگوں کو پتا چلتا ہے تو لوگوں کو پتا چلنے کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے بھی جو ہے تحقیق جب کی تو تحقیق کرنے کے بعد اس وقت کا جو خلیفہ خلیفہ الحاکم تھا مصر کا تو مصر کے خلیفہ الحاکم کو جب پتا چلا کہ فلا فلا شخص جو ہے فلا فلا ریسرچ کر رہا ہے اور وہ تحقیق کر رہا ہے اور اس نے سکسس ہوا ہے اس کو سکسس مل رہی ہے وہ اپنی جو جب کے اوپر اڑا ہے وہ جو تحقیق کر رہا ہے اس کے اوپر اس کو جو ہے ریسرچ میں کامیابی مل رہی ہے تو مصر کے خلیفہ نے اس کو جو ہے دعوت نامہ پیش کیا کہ وہ مصر آجائے پھر یہ ہوا کہ ابن حیشم جو ہے یہ مصر کی طرف بسرہ سے روانہ ہوئے اور مصر میں جو ہے اپنی قیام گاہ مصر کو بنا لیا پھر مصر میں جانے کے بعد کہ مصر کے جو مشہور ادارہ تھا دارالعلوم جامع الازہر دارالعلوم جامع الازہر یہاں سے انہوں نے اپنی جو ہے تعلیم سیخی ہے تعلیم حاصل کی ہے یہ کوششن آ سکتا ہے کہ ام سی کی اس کے اندر کہ ابن حیشم نے کہاں سے تعلیم حاصل کی ہے یا کون سے ادارے سے تعلیم حاصل کی ہے تو وہ ہے دارالعلوم جامع الازہر سے جو ہے ابن حیشم نے تعلیم حاصل کی ہے اب ابن حیشم کے فضل و کمال سب سے پہلے کہ ماہرِ طبیعت بحیثیتِ ماہرِ طبیعت یعنی فیزکس کی بنیاد پر اس نے کئی سارے نظریات بتائے پھر دوسرا ہے ماہرِ ریاضیات یعنی بہت سارے جو ہے ریاضی کی چیزیں بھی اس نے دریافت کی ہے بتائی ہے بحیثیتِ طبیب بحیثیتِ فلسفی اور بحیثیتِ علمِ حییت لیکن اصل جو ہے ماہرِ طبیعت کی بنیاد پر فیزکس کی وجہ سے جو ہے اس کو اہمیت حاصل ہوئی ہے اس کو جو ہے فیزکس میں اس نے مہارت حاصل ہوئی ہے اس نے عدسات یعنی لینسیس لینسیس کے تعلق پر تحقیق کی ہے لینسیس کے تعلق سے اس نے بتایا ہے عدسات کو بتایا ہے یعنی عدسہ مہدب یعنی کونویکس کونویکس آئینہ جس کو کہتے ہیں کونویکس اور کونکیو یہ دو چیزیں ہم پڑے ہیں فیزکس کے اندر تو اس نے بتایا ہے کہ عدسہ مہدب یعنی کونویکس جو ہے ویجن یہ جو ہے جب لگاتے ہیں تو چیز جو ہے بڑی ہم کو نظر آتی ہیں دوسری چیز کہ اس نے فیزکس کی بنیاد پر ہی کوسس قضاء کے تعلق سے بھی بتایا ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے یا گروب ہوتا ہے اس تعلق سے جو فیزکس استعمال ہوتی ہے جو دور جدید میں سائنس دا بتا رہے ہیں وہ نظریہ بھی بتانے والا جو ہے ابن حیشم ہے پھر اس نے ایک کتاب لکھی جس کو کتاب المناظر کا نام دیا گیا کتاب المناظر کے لکھنے والے ابن حیشم ہیں ابن حیشم نے اپنی زندگی کے اندر جو کتاب لکھی ہے وہ جو لکھی ہے کو دیکھتے ہیں میں نے یہاں پر ماہرت طبیعت لکھیا ہوں صرف ان کی ایک ہی ڈیفائن کیا ہوں بحیثیت طبیب ہم آسانی سے لکھ سکتے ہیں کہ یہ بحیثیت ایک طبیب تھے انہوں نے اپنی زندگی میں جو ہے ریسرچ کی بنیاد پر تحقیق کی بنیاد پر یہ علاج و معالجہ کیا کرتے تھے یہ اکثر اپنے اکثر طبیب جو ہے اپنی زندگی کے اندر جو حادثات ہوتے جو گزرتے ہیں اور جو علم وہ سیختے ہیں اسی کے ذریعے وہ علاج کیا کرتے ہیں یہ ہم کو بتانی کی ضرورت نہیں ہے اس لئے میں جو امپورٹنٹ طبیب کا وہی لکھاؤں یہاں پر کہ ان کو جو مہارت حاصل ہوئی ماہر طبیعت کی بنیاد پر ہوئی میں جو بتایا اکثر قوس قضاء کے تعلق سے کس نے بتایا یہ کوئشن پوچھ سکتا ہے ام سی کیوز میں دوسری چیز کہ سورج گرن اور چان گرن کے تعلق سے جو ہے علم طبیعت کس نے بتایا تو یہ پوچھ سکتا ہے فیزکس کا کس نے نالج بتایا تو ابن حیشم جو ہے اس کا جواب آئے گا یہ ام سی کیوز پوچھ سکتا ہے اب کتاب المناظر کی بات کی جائے تو کتاب المناظر کو لاتینی لفظ این آپٹک کے نام سے جانا جاتا ہے این آپٹک یہ لاتینی لفظ ہے کیونکہ اس کتاب کا جو ہے لاتینی ترجمہ ہوا جو این آپٹک کے نام سے ہوا اور وہ پندرہ سو بہتر ایڈی میں ہوا تارروف کی بات کی جائے اس کتاب کی تو کتاب المناظر کا تارروف کی یہ کتاب ابن حیشم کی لکھی ہوئی ہے یہ کتاب فلسفہ نظر یعنی تھیری آف ویجن کے اوپر لکھی ہوئی ہے تھیری آف ویجن کے اوپر یہ کتاب لکھی گئی ہے اور یہ پوچھ سکتا ہے کہ تھیری آف ویجن پر کون سی کتاب لکھی گئی ہے اور وہ کتاب کس کی ہے تو وہ کتاب جو لکھی گئی ہے وہ کتاب المناظر ہے جس کا لاتینی نام لفظ جو ہے لاتینی نام این آپٹک ہے ابن حیشم کی لکھی ہوئی ہے زخامت کی بات کی جائے تو یہ دو حصوں پر مشتمل ہے اور تین مقالات پر مشتمل ہے اس کتاب کا ترجمہ جو ہے لاتینی میں این آپٹک کے نام سے پندرہ سو بہتر میں شائع ہوا یہاں پر جو ہے ابن حیشم ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے اتنا ہی ابن حیشم کے ٹاپک میں امپورٹنٹ ہے اتنی چیزیں امپورٹنٹ ہیں اور یہ کوئشن پانچ مارکہ کیلئے آ سکتا ہے امید کرتا ہوں کہ سمجھ میں آیا ہوگا جزاک اللہ خیر